حسن سرائی امیجن کریں ایسی صورتحال ساتھ فروری کو بنتی ہے کہ حکومتی جماعتیں بھی بیٹھی ہو اور اپوزیشن کی واحد جماعت تحریک انصاف بھی بیٹھی ہو تو کیا پوزیٹیو میسج اور پوزیٹیو جسٹر جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی جائے گا شہباز شریف صاحب نے واقعی میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور جیسا کہ عدیل صاحب بھی مشفرہ دے رہے ہیں کہ تھوڑے اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کال کر لیں امران خان صاحب کو لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے اور بالخصوص سابق وزیراعظم امران خان صاحب کی طرف سے اسی بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو گزشتہ ایک سال سے جو سیاسی پارہ ہائی ہے اور وہ ایک اروج جو نقطہ ہے اس کو چھوٹا دکھائی دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ دعوت دے کر ایک بظاہر تو بہت اچھا فیصلہ لیا ہے عوام سے ہمدردی رکھنے کے لیے یا یہ دہشتگردی والے ایشوز سامنے رکھتے ہوئے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا اس کے پسے پردہ بھی تو کوئی کہانی ہوگی ایک طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں دوسری طرف آپ ان کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں ان کی گرفتاریوں کا پلینٹ تیار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کرپشن کیسز کو جو ہے وہ طول دیا جا رہا ہے ابھی آٹھ جو ہے افراد کی گرفتاریوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس میں عمران خان صاحب ہیں عصد عمر صاحب اسی طرح مراد سعید کا بھی سن رہے ہیں فواد چودری اور شبازگیل کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے شبلی فراز کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ شاید وفاقی حکومت اس کے حوالے سے بھی کسی نہ کسی انگل پر تیاریاں کر رہی ہے دوسرا یہ دہشتگردی والے معاملے کو لے کر ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا سوچا جا رہا ہے کہ اس میں پھر جو ہے کچھ پانچ شخصیات کو بھی مدعو کیا جائے گا جو سابقا ہے ان سے بھی جو ہے پوچھ پوچھ کی جائے گی عمران خان کے خلاف بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس سارے سینیریو کو اگر آپ جوریں تو لنک کرے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے دعوت دی ہو کہ معاملہ جو ہیں وہ سیاسی عدمی استحقام کو ہم جو ہے وہ مستحقم کریں حالات کو کنٹرول کریں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایک یکجہ آواز بلند کی جائے آپ کو محول بنتا دکھائی نہیں دی رہا مجھے محول بنتا دکھائی اس لیے نہیں دی رہا کہ گراؤنڈز کچھ اور بتاتی ہیں ریالیٹی کچھ اور ہیں حالات کچھ اور ہیں حالات کو پھر جو ہے شباشف صاحب یہ بھی اعلان کریں کہ جو آپ کے خلاف زبردستی کے کیسز تیار کیے جا رہے ہیں جن کے خلاف ایک سو چوبیس ایک ہی دفعات لگائی جا رہی ہیں جن کے خلاف زبردستی بغاوت کے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں حالات کچھ اور ہوتے ہیں کہاں کی پولیس کہاں سے اٹھا کے آپ لاکے بھی شیخ رشید کو آپ دیکھیں کراچی میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مطلب کہ یہ کوئی لیمٹ ہوتی ہے وہ تمام لیمٹ ہی کراس کرتے دکھائی دے رہے تو ایسی صورتحال میں شباہ شیف صاحب کون آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگا میرے خیال میں یہ اجنڈا تو بہت اچھا ہے پی سی بلانے کا اور اس میں عمران خان صاحب کو بڑا دل تو کرنا چاہیے جانا چاہیے اور ایک جیسر جینا چاہیے کہ اس معاملے پر ہم جو ہے عوام کے ساتھ کرے ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ کرے ہیں اور ملک کی بھلائی چاہتے ہیں جی لیکن پھر وہی بات جب اجلاس بلائی جائے گا اس کے در ان کی قیادت کیے گی کہ ایک طرف آپ کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں اور وہ چاہتی یہ ہے وفاقی قومت کسی نہ کسی طریقے سے یہ زمان پاک سے باہر نکلے ان کے خلاف کو جو ہے وہ گھیرہ اشکنجاست کیا جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے کچھ بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ اے پی سی ہوگی بلکہ یہ ایک حکومتی اتحاد کا پی ڈی ام کا یہ ایک اجلاس ہوگا ساتھ کو اور اس میں وہی فیصلے لیے جائیں گے جو لندن سے پوچھا جائے گا جو زرداری صاحب سے گائیڈنس لی جائے گی یا تو یہ ہونا کہ وہ تمام تر جو فیصلے لیے جائیں وہ ایک لانگ ٹرم کے ڈیسیئنز ہوں اور وہ فیصلے لینے کے بعد چلیں وہ نہیں آتے عمران خان تو آپ ان کے ساتھ تجاویز ان کے سامنے رکھ دیں پھر ان سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلے آگے لیے جائیں ماضی میں کئی دفعہ ایسے ایک ٹیبل پر بیٹھنے کی بات چیت ہوئی اور یہ ہونی چاہیے ادروائز اور کوئی معاملہ نہیں ہے کہ معاملہ ملک کی ترقی آگے گامزن کرے گا حالات اسی طرف آنا چاہیے میز پر ہی بیٹھ کے حال ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ برف پگلے دونوں طرف سے اور یہ نہ ہو کہ ایک طرف آپ بلائے اور تھپر بھی مارتے جائے اور دکھائیں کچھ کریں کچھ اور حالات کچھ دکھائیں عوام کے سابنے کچھ اور رکھیں لیکن حسن رزا صاحب یہ کیسز تو ابھی بننے شروع ہوئے اس سے پہلے کیا عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار تھے عدیل ورائی صاحب دیکھیں عمران خان صاحب خود جب میں ان سے ملاقات کی عمران خان صاحب سے خود جب ملاقات کی عمران خان خود یہ متعدد دفعہ کہہ چکے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہے الیکشن کی تاریخ تھے اور پھر باقی ایشیوز پر سامنے آئیں مشروع مذاقرات کو تیار ہیں تو آپ اس فورم پر بیٹھیں اس فورم پر بیٹھیں ادھر سیاسی فیصلے بھی ہونے ہیں